بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہ لصدری ویسیر لی امری و اہلو الابتت من لسانی ویفقه قولی مسلهم کمسل اللذی استوقد نارا فلما عدواءت ما حوله زحب اللہ بنورهم و تركهم فی ظلمات اللہ يبسرون ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریخ میں آنکھ جلائی جب آنکھ نے اس کے اردگرد کی چیزوں روشن کی تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے سمم بکمن ام یون فاہم لا یرجعون یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تاریخ رات میں ایک شخص آنکھ جلاتا ہے تو سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے ہر چیز کلیر نظر آنے لگ جاتی ہے کہاں پر درخت ہے کہاں پر جھاڑی ہے اسی طرح جب انہوں نے دعویٰ ایمان کیا تو اللہ نے حق کی روشنیاں بکھیر دیں اور یہ حق کو جان گئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے بعد انہوں نے حق کو ریجیکٹ کیا اور کافرانہ روش اختیار کی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان سے وہ روشنیاں واپس لے لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور اتنے گھپ اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ جس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ اندھے ہیں گنگے ہیں بہرے ہیں یعنی یہ نفع نقصان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کس میں بہتری ہے کس میں بھلائی ہے یہ نہیں جان سکتے ہیں اور یہ واپسی کا راستہ ہی بھول گئے ہیں یعنی حق کو جاننا اور پہچان لینا اور پھر اس کو ریجیکٹ کرنا اس کی اللہ تعالی نے اتنی بڑی سزا ان کو دی ہے او کسیب من السماء فیه زلمات وراد وبرق ججعلونا عصواب اهم فی آزانهم من السوائک حزر الموت واللہ محیت بالقافرین یا ان کے مثال می کسی ہے آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرہ چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو تو یہ کڑک کے ڈر سے موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کے حالاتوں کے ایک انسان بارش میں گھر جائے اندھیرے پر اندھیرہ ہو اور مسلہ دھار بارش ہو رہی ہو بادل گرج رہا ہو بجلی چمک رہی ہو اور شدید اور خوفناک کڑک کے ساتھ اور وہ بجائے اس کے کہ محفوظ مقام کو تلاش کرے اور وہاں پناہ لے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے تو کیا اس کا یہ عمل اس کو موت سے بجا سکتا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی جب زندگی میں مشکلات میں گھر جاتے ہیں پرابلمز آتی ہیں تو بودھی تدبیریں کرتے ہیں اور ہیلے کرتے ہیں اللہ کی پناہ میں نہیں آتے اسلام کا جو قلعہ ہے اس میں داخل نہیں ہوتے سنت کی جو حفاظت کا سبب ہے اس کو نہیں اپناتے گھرے ہوئے ہیں یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے وہ جو چاہیں کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کوئی برا انسان بھی کسی کو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا یقادو البرق یختفوا أبصارهم كلما عادوا لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء اللہ لزحب بسمئهم وأبصارهم ان اللہ قدیر قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بسارت کو اچک لے جب بجلی چمکتی ہے اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب انہیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نیک لوگوں سے ملتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے اور جتنا دل چاہتا ہے کسی بات پر عمل بھی کر لیتے ہیں مگر پھر جب واپس اپنے دوستوں اور سوسائٹی میں آتے ہیں تو ٹھٹک جاتے ہیں کہ اب کیا کریں تو یہ سماعت اور بسارت کی توہین ہے کہ جب انہیں روشنی نظر آتی ہے تو اس پر عمل تو جب انہیں روشنی نظر آتی ہے تو اس میں چلتے کیوں نہیں ہیں جب حق بات پدہ چلتی ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں چھوڑ کیوں دیتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ ان کی اس خوستاخی کے سبب ان کی بھی سماعت اور بسارت کو زائل کر دیتا مگر یہ جو تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کو محلت دیتا ہے اور اس قسم کی لوگ پیدا فرماتا رہتا ہے کہ جو حق کی اور سچی سچی خری باتیں کہتے اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں کلمہ پڑھا ہوا ہے بخشا تو جاؤں گا تو یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی انسان کہے کہ میں نے کھانا کھایا ہے اور وہ نہ کھائے تو بھوکا ہی مرے گا اسی طرح اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حکموں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو نتیجہ بہت ہی خراب نکلے گا ہاں اگر کوئی خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے اور پھر بشری کمزوریوں کے سبب کوئی کمری اور کتا ہی رہ جاتی ہے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے یا ایوہن ناس اعبدو ربکم اللہ زی خلقکم واللہ زینا من قبلکم لعلکم تتکون لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پریزگار بنو رب سے مراد وہ ہستی ہے جو ہر ہر لمحہ ہماری ٹیک کیر کرتی ہے اور ہماری ہر ضرورت کا خیال کرتی ہے تو چونکہ وہ ہماری ہر ہر لمحہ ٹیک کیر کر رہا ہے ہماری ضرورت کا خیال کر رہا ہے تو ہمیں اس کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے یہ زندگی کے ہر ہر کام کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں یعنی ہر وہ کام جو ہم خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے شرعی حدود کے اندر کرتے ہیں عبادت کہلاتا ہے اس طرح اگر ہر کام ہم اسی طرح کریں گے تو روز مرہ کا ہر کام عبادت بن جائے گا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو تو متقی یا پرہیزگار سے مراد یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر اچھائی اور برائی میں سے برائی کو چھوڑنا اور اچھائی کو اختیار کرنا اور باطنی طور پر قلب کی اس قیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان کام کرتے ہوئے اس چیز کو دیکھے کہ لوگ ناراض ہوتے ہوں تو اللہ کی ناراضکی کو برداشت نہ کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میری عبادت کرو اس کے نتیجے میں عطاعت اور پھر تقوی نصیب ہوگا اور تم اللہ کے ناراضکی اور عذابوں سے بچ سکو گے آج چونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز, روزہ اور دوسری عبادت کا مفہوم تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فتنہ ببا کیا جا رہا ہے فتنہ سے مراد ہر وہ کام جو ہمیں دین سے دور کر دے فتنہ کہلاتا ہے یہ عبادتیں نماز, روزہ, زکاة صدیوں سے چودہ سو سال سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں یعنی ہر نسل نے کی اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور عمل کر کے دکھایا اسی طرح سے ہی کی جا رہی ہیں سو میری بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ان فتنوں میں گرفتار نہ ہوں ان عبادت کا احتمام کریں جہاں تک عجر کا تعلق ہے تو کچھ لوگوں کو تو توفیق عبادت ہی نہیں ملتی جن کو توفیق عبادت ملتی ہے وہ اس غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی اتنے روزے رکھ لیے ہم تو بہت پارسا ہو گئے ہم نے اتنے نیک کام کر لیے تو اب اللہ کی طرف ہمارا کچھ نکلتا ہے تو ایسا نہیں ہے اللہ نے جو ہمیں نمتیں دی ہیں یا اورڑی دے رکھی ہیں ان میں سے ایک نمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہمیں ہزار سال کی زندگی ملے اور ہر ہر لمحہ عبادت میں گزاریں تو ایک آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کجا کے ہم باقی نمتوں کا شکر ادا کر سکیں تو سو ہمیں اپنا فوکس عجر کی طرف نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی توجہ پرہیزگاری کی طرف کرنی ہے تاکہ ہم اللہ کی نراز کی اور سزاؤں سے بچ سکیں اور جہاں تک بخشش کا تعلق ہے تو وہ ہمارے عمل پر ہوگی اور اللہ کی رحمت سے ہوگی الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْدَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواحوں اقسام کے میوے پیدا کیے پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو بچھونا بنایا ہے یہاں آرام سے کمفورٹیبلی رہ رہی ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں دوسرے سیاروں ستاروں پر ایسا ممکن نہیں ہے وہاں پر انسان بھی اُڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی چیزیں بھی اُڑتی پھر رہی ہوتی ہیں اسی طرح یہ بچھونا نہ صرف انسان کو آرام دے رہا ہے بلکہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی لاشوں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے اور جو گند یا گلازت ہم پھیلاتے ہیں اس کو بھی یہ اپنے اندر سمو لیتا ہے اگر یہ ایسا نہ کرتا تو پھر ہمارا یہاں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا اور اس کے علاوہ یہ خزانوں سے بھرا پڑا ہے اور خزانے ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہیں آج سے لاکھوں سال پہلے کا انسان بھی ان کو استعمال کر رہا تھا اور آج بھی ہم بے تہاشا استعمال کر رہی ہیں لیکن وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے ہیں اور اسی طرح آسمان کو چھت بنایا یعنی ہماری آسمان دنیا کے اُپرے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی لیئرز بنائی ہیں جو ہمیں بیرونی آفاز سے محفوظ رکھتی ہیں کائنات سے اس طرح کی الٹرا وائلیٹ ریزز اور دوسری ریزز نکلتی ہیں دوسرے سیاروں اور ستاروں سے جو ہمیں بھون کر رکھتے ہیں اور ہمارا بروسٹ بنا دیں اسی طرح اتنے بڑے بڑے ٹکڑے دوسرے سیاروں ستاروں سے ٹوٹتے ہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھتے ہیں اور اسی طرح بارش کے سسٹم کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اللہ ہی کا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے نتیجے میں جب بارش ہوتی ہے تو ترہ ترہ کے پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں ہم سارے جینیس انسان مل کر ایک بیج بھی نہیں بنا سکتے اور تمام پھل اور سبزیاں اللہ کی کرییشن ہے ان کے رنگ فلیور ذائقے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ان سب باتوں کو جانتے ہو کہ ایک اللہ اس سارے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے تو پھر تم اس کا شرک میں مبتلا نہ ہو یعنی اللہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر کسی کو سمجھنا شرک ہے یعنی ہم کسی انسان کی بات کو اپنی خواہش کو یا نفس کے ارادے کو اگر اس کے حکم سے زیادہ ترجیح دیں گے تو یہ شرک ہے اس آیت کے تھرو ہمیں غورت فکر بھی کرنا چاہیے کہ یہ سارا اتنا بڑا سسٹم ایک ہستی چلا رہی ہے اور بنایا ہوئے ہے اور اس سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ ہم صرف اسی ہستی سے محبت کریں ہمارا دل اسی کے لیے تڑپے اور اس کے حکم پر کسی کی بھی بات کو ترجیح نہ دیں اور اس کے قرب کے تلاش کریں اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں مدد مانگیں تو صرف اسی ایک ہستی سے مانگیں اپنا دکھ اپنا سکھ اسی سے بیان کریں اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناصل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا انگھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے کہ یہ میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لی ہے یا کسی کے مدد سے لکھوا لی ہے تو تم بھی انسان ہو اسی طرح کی ایک صورت ہی بنا لاؤ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کوئی کلام لکھے اور اس سے بڑھ کر دوسرا انسان کوئی کلام نہ لکھ پائے اگر ہم عرب کی سسائیٹی کو دیکھیں تو اس وقت حالت یہ تھی کہ اگر آقا کوئی شیر کہتا تو غلام بھی اس کا جواب شیر میں دیتا اور وہ شیر آج بھی مثال ہیں اور عدب کا خزانہ ہیں عرب اپنے آپ کو عرب اور دوسری ساری دنیا کو عجم یعنی گنگا کہتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری یعنی تم زباندانی میں اتنے عالی میار پر ہو تو تم تمہارے پاس تو بڑے سے بڑا عدیب اور بڑے سے بڑا شاعر ہے تم ان سب کو ملالو اللہ کو چھوڑ کر اور اس طرح کی ایک صورت ہی بنا لاؤ یعنی میرے کلام کی طرح کہ جس کا میار اس قدر عالی ہو اور جو آپ کو احساسات دیتا ہو فیلنگز عطا کرتا ہو اور روحانی اور جسمانی شفاہ دیتا ہو یعنی جسمانی بیماریوں سے بھی شفاہ دیتا ہو اور روحانی طور پر بھی کلب کو روشن کر دیتا ہو اور اس کا زنگ دور کر دیتا ہو سنا ہے نہ کسی کتاب میں پڑا ہے کہ کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی کیا ہو کہ میں نے یہ صورت بنائی ہے جو قرآن کی طرح ہے یا اس کا مقابلہ کر سکتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے اور یہ دعویٰ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک انسان نے کوئی کلام لکھا ہو یا کوئی کام کیا تو اسے بڑھ کر دوسرا انسان نہ کر پائے سو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہوں گے یعنی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے کہ جس میں پتھر ڈالیں یا مٹی ڈالیں تو بوجھ جاتی ہے اس میں اگر پتھر ڈالے جائیں گے تو وہ اور بڑک اٹھے گی جس طرح آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو وہ اور بڑک اٹھتی ہے یعنی اس سے اس کی شدت بتانا مقصود ہے کہ وہ کس قدر شدید ہوگی کہ پتھر بھی ڈالے جائیں گے تو وہ اور بڑکے گی اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یعنی جو میرے احکامات نہیں مانتے ہیں اور میرے کلام کو نہیں مانیں گے ان کے لیے وہ تیار کی گئی ہے موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک برزخ پر ایک نئی زندگی کا آغاز ہے جہاں پر ہر انسان اپنے درجے کے حساب سے رہے گا حدیث کے مطابق یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا کفر اور شرک پر مر گئے تو وہاں پر وہ ایک قیدی کی طرح رہیں گے اور وہاں تکلیفیں اور سزائیں انہیں ملیں گی اور پھر قیامت کے دن رسوہ ہوں گے اور پھر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اسی طرح اگر کوئی نجات جافتہ ہے تو اسے یہ احترام نصیب ہوگا رہتیں نصیب ہوں گی اور اگر کوئی آلہ درجات والا ہے تو اسے مزید آسانیہ نصیب ہوں گی رحمتیں نصیب ہوں گی اور قربے الہی نصیب ہوگا پہلا سور پھونکا جائے گا اور قیامت آئے گی پھر قبریں کھولی جائیں گی اور نئی زندگی کا آغاز ہوگا روز محشر قائم ہوگا یعنی کفر اور شرک پر مرنے والے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور نیک لوگ اپنے حقیقی گھر جنت میں پہنچیں گے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْ سَمَرَتِ الرِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَعُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَّرًا وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے خوشخبری دے دو ان کو جو ایمان لائے اور عملِ صالحات کرتے رہے قرآن میں جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں عملِ صالحات کا ذکر ہے تو عملِ صالح کیا ہے یہاں انسان کی ایک ہی کام پر دو رائے ہو جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ مغرب میں بہت بے حیائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سیبیلائزد ہیں ہم محذب لوگ ہیں اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی اختلاف فرائی ہو جاتا ہے تو پھر میار کیا ہوگا میار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی جو کام آپ نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا پسند فرمایا وہ عملِ صالح ہے جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباق کے دائرے کے اندر آتا ہے ہر وہ کام صالح ہے اور ہر وہ کام جو اتباعِ رسالت سے خارج ہے وہ غیر صالح ہے اور یہی عملِ صالح کی پہچان ہے اب جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے عملِ صالحات کر لے اپنے عمال کی اصلاح کر لی تو ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس میں نہرے بہری ہی ہوں گی جہاں دنیا میں وہاں باغ لگایا جاتا ہے جہاں نہری پانی پہنچ سکتا ہے یا پانی پہنچ سکتا ہے لیکن جنت میں معاملہ اس کے برقس ہوگا نہرے باغ کے تابے ہوں گی جنتی جہاں باغ لگانا چاہے گا وہاں پر پانی آ جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ جنتی ایک چشمے کا روح دوسری طرف ہوگا اور جنتی اس کو کہے گا تو اس چشمے کا روح دوسری طرف ہو جائے گا یعنی نہرے باغ کے تابے ہوں گی اور جب کھانے کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں دنیا میں بھی ملتے تھے یہ آم ہے یہ انگور ہے یہ کیلہ ہے لذت میں دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک جنتی کو ایک پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو اس کی لذت کو وہ محسوس کرے گا اسی درخ سے جب وہ دوسرا پھل توڑے گا تو وہ اس لذت میں کہیں اس سے بھڑ کر ہوگا اور اسی درخ سے جب وہ تیسرا پھل توڑے گا تو اس کی لذت اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی تو اس طرح جنتیوں کو جو پھل دیا جائیں گے وہ شکل میں تو دنیا سے ملتے ہوں گے لیکن ذائقے میں اور لذت میں کہیں بھڑ کر ہوں گے ازواج و متحرات سے مراد یہ ہے کہ نیک بیویاں ہوں گی نیک خامند ہوں گے اور جو مومنین کو جو ہورے ملیں گی تو وہ مومنات کی بھی خادم ہوں گی اور مومنوں کی بھی خادم ہوں گی اس سے کہیں زیادہ دنیا کی عورتوں کو حسن نصیب ہوگا جو دامان محمد سے وابستہ رہیں اپنے عامال کو درست کیا تکلیفیں برداشت کیا گرم سرد حالات برداشت کیے اور پھر بھی دامان محمد کو نہیں چھوڑا تو ان کے حسن کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر انہیں حسن نصیب ہوگا کہ جنت کی ہورے بھی ان کی خاک پاکوں نہیں چھو سکیں گی اور ان کی خادم ہوں گی اس لیے بے عملی سے آدمی کو متنبی ہونا چاہیے کہ مجھ سے دامن شریعت چھوٹ رہا ہے تو کہیں اللہ کریم مجھ سے ناراض تو نہیں کہیں میری بخشش خطرے میں تو نہیں نیک شوہر ہوں گے اور نیک ہی بیویاں ہوں گی یعنی عبدی زندگی انتہائی سکون سکون والی اور جس طرح کی ہم دنیا میں ایڈلائز کرتے ہیں انشاءاللہ پہلا اسی طرح کی ایک زندگی وہاں پر ہوگی جو ہماری سوچوں سے بڑھ کر اچھی ہوگی یعنی دنیا میں جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں ہمارے خواب ہوتی ہیں کہ بہت اچھا کھانا ہو بہت اچھی رہائش ہو اور بہت اچھے فروٹ اور پھل ملیں اور نیک اور سالے زوج ہوں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہو تو یہ سب چیزیں یہ ایکچلی ہمارے اندر جنت کی خواہش ہے وہاں پر ہی یہ سب حقیقی زندگی ملے گی اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اور یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے اسی وجہ سے ہمارے اندر یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور ہمیں اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے